شانتے پر نروب سے قبضے میں چل رہے ہیں زمین کو ویوادوں میں گھسیتے کی کوشش ابدیو نے کیا ہے جس میں آگ لگی گھڑنا انجام دی گئے گھڑنگو لے کر ابشیک کمار نے تھانا میں آویدن دیا ہے جس میں کہا ہے کہ میرے ڈرائیویکس سرویس سنٹر میں سرویس کے لیے آٹھ موٹر سائیکلیں تھی جو جل کر خاک ہو گئے پندر لاکھ روپے کا بھاری نقصان ہوا دربنگا شہر کے کوتوالی تھانا کے بھڑیاری سرائے محلے کے نوافی ابشیک کمار نے اپنے ڈرائیویکس سرویس سنٹر میں آگ لگانے کو لے کر اپنے آویدن سمجد کوتوالی تھانا میں دیا ہے اپنے آویدن میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ٹی وی ایس بائیک شروعوں کے سامنے ان کے سرویس سنٹر میں کل آٹھ بائیکیں رکھی تھی جس میں بھڑیاری سرائی ریوافی دنے اس میں تو انہوں نے اپنے سرائیوگیوں کے ساتھ پہنچ کر آگ لگانے کی کھڑنا کو انجام دیا ہے انہوں نے بتایا کہ گاریوں کا ملے قریب ساتھ لاکھ روپے کے ساتھ ساتھ جھڑویک سنٹر موجود پول سوپ کرن اے موٹر سائیکل کے پارٹ جس کا ملے قریب آٹھ لاکھ روپے کل پندرہ لاکھ روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا انہوں نے یہ ابھی عروب لگایا ہے کیونکہ سرویس سنٹر کی دیوار توڑ کر آگ لگائی گئی کھڑنا کو انجام دینے سے پہلے ہی سیسٹیوی کیمرے کے ڈائریکشن بدل دیے جا چکے تھے ان کے تارک کیمرے میں الگ کر دیے گئے تھے تاکہ کوئی ثبوت نہ ملے پاوجود اس کے آس پاس کے ویبین سیسٹیوی کیمرے میں کئی تصویریں ایسی کہہ دھوئی ایسے ویڈیو کہہ دھوئے جو معاملے کو سندگت بنا رہے ہیں کوتوالی تحنا دیکھ شراؤن کمار نے کہا ہے کہ معاملے کی جانش کی جا رہی ہے آویدن ملا ہے آگ اتنی بھائیانک لگی تھی کہ گھر میں رکھے سارے سامان آگ لگنے کی قارن جل کر راکھ پکیا اور اس کی چپیٹ میں بھگل کے بھگل کے ایسے ویڈیو کر رہا ہے ہمی آگ لگ گی لگ گھر ہمکے کانا آگ لگ گی ہم کچھ جربے تھوتا ہے اس کا دیکھا چھے پھالی آگ کے گولہ گر رہا ہوں باگ کے گولہ پورا دھدر آدم دھند ہو رہا پورا گھرا نار کوئی بچہ کے جانے کا راستہ نہیں ہے کیسے کیسے بچہ لوگ کے چندر اور آر آگ راکہ مکاتے ہیں بس یہ بات ہے وہ اپنے گھار اپنے گھر دلنے کچھ کرتے ہیں بیجلی کے تار سب میں بھی آگ لگے ہماری پرانی جمین ہے ہماری پستانی جمین ہے اس پر کسی طرح کا کوئی بیواد نہیں تھا میرے پتا جی کے بیمار ہونے کے بعد دو ہزار تئیس میں یہ جو دینیس ماتو ہیں جو پروپرٹی کا کام کرتے ہیں انہوں نے کچھ فرضی کاغذات بنوا کر کوئی اس زمین کو لگاتار ہر اپنے کی پوسیس کی بار بار اس طرح سے مجھے پریشان کیا تاکہ میں چھوڑ دوں اس زمین کو اور اس میں جو میں نے نومبر دسمبر کے آس پاس جو میں نے اس میں اپنا سرویس سینٹر کھولا تھا ڈرائی ریکس کا وہ سانتی پون تری کے سمیں چلا رہا تھا وہاں پرانی گاڑیوں کی سرویس ہو رہی تھی اور گاڑیاں وہاں رکھی بھی گی تھی تو یہ سے فرضی کاغذ بنا کر مجھے پریشان کر میرے اکیلے پن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اور کچھ نہیں ہے کوئی کسی طرح کا کوئی بیواد نہیں ہے زمین ہماری پستانی ہیں اور آئی کوٹ پٹنا کے دورا بھی ہمیں یہ جبین حاصل ہو چکا ہے گھٹنا کیا ہوئی ہے اگلگی کی ہم اپنے سرویس سینٹر کا ریپیرنگ ورک کروا رہے تھے تو اس ریپیرنگ ورک کے دوران اچانک سے یہ دینیس مہاتو ایک بینود مندل نام کے کسی آدمی کو جو مجھے بہبار سے تھوڑا بھدر اور گھنڈا گردی قسم کا کرتا ہوا دکھا یہ دو آدمی سے آئے اور بولنے لگے کہ کام روکی ہے تو ہم نے پوچھا کہ بھائی کام کیوں روکے کس آدھار پہ آپ کام رکوانا چاہ رہے ہیں پھر انہوں نے پولیس کو بلائے پولیس سے بھی ہم نے ہی پوچھا کہ آپ کس آدھار پہ کام رکوانا چاہ رہے ہیں ہم تو زمین بنا رہے ہیں صرف فلور کا کام ہو رہا تھا ہماری آلریڈی وہ جمین باؤنڈری اور شیٹ کے ساتھ وہ ایک بند گودام ہے وہ ایک سروی سینٹر ہے تو اس پر یہ بہت زیادہ گصہ ہونے لگے مجھے جان سے مارنے کے دھمکی دینے لگے تو پولیس والے نہیں بولا کہ آپ اس طرح سے کیوں بات کر رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ ہمارے آفیس میں بھی آئے ہیں بیٹھ کر کے ہماری بات چیت ہوئی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ ایسا کچھ بات ہے آپ کے پاس کچھ پیپر ہے تو ہم لوگ بیٹھ کے اس پر ڈسکسن کرے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پہلے کام بند کیجئے تب ہم لوگ کوئی بات کریں تو اس کے جواب میں ہم نے یہی کہا کہ اگر ہم جمین پہ کام کر بھی دیتے ہیں اور اگر آپ کا کاغذ ہے تو جو کام کیا ہے وہ بھی آپ کا ہو جائے گا اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا بات ہے وہ باکھلانے لگے یہاں سے جانے کے بعد وہ باکھلانے لگے میرے مطروں کو فون کرنے لگے ادھر ادھر کہیں کہیں فون کرنے لگے اور اس کے بعد رات ہو گئی میں سو گیا صبح جب اٹھا موسیقی